محمد صلیم نے عظم کیا ہے کہ وہ مفت تتفین کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے ان کا کہنا ہے کہ ایک غریب مسلم کے گھر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تتفین کے لیے اسے ہزاروں روپے قرچ کرنا پڑتا ہے جو کہ بڑی تکلیف دے بات ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ میں موجود قبرستان چاہے وہ شیعہ فرقے کا قبرستان ہو یا سنی فرقے کا قبرستان یا کہ مہدیدیہ فرقے کا قبرستان تمام مسلمانوں کی تتفین مفت ہونی چاہیے تلنگانہ میں اور کوئی بھی متولی ہو یا قبرستان کمیٹی ہو کوئی بھی ہو اچھے طریقے سے کام کرنا ہے اور پبلک کو تکلیف نہیں دینا ہے اور فری تتفین کے لیے میں جو بولا ہوں وہ بلکل ہونے کا ہے ہو کوئی بڑے بورٹ ریزولوشن لے ہو وہ لے ہو پھر چیرمن رکھے ہم فائدہ کیا ہے پھر فری تتفین تو برابر فری دینا ہی ہے دینا ہے کوئی بھی رند ہو پہلے لاکھ روپے میں ایک لاکھ میں پچاس زار میں کیا ہے کہاں سے لاکھیں دیں گا غریبت میں فری تتفین ہونا ہے شیعہ کمیٹی ہو یا مہدوی ہو یا سنی ہو کوئی بھی ہو ہر مسلمان قبرستان میں فری تتفین ہونا ہے بڑے سے بڑے جگہ بھی فری ہونا ہے برک نیوز کو دیئے گئے اپنے خصوصی انٹریو میں واگ بورٹ چیرمن محمد سلیم نے کہا کہ ریاست میں موجود کئی وقت ارازیات پر ناجائز خبزوں کے سبب جہاں واگ بورٹ کو نخصان بردارشت کرنا پڑ رہا ہے وہیں اگر مسلمان کو مفت تتفین کی سہولت وہیہ کی جائے تو واگ بورٹ کو کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا بلکہ ایک قریب مسلمان جو کہ اپنوں کے بچھڑنے کے سبب غم سے دوچہ رہتا ہے اس کی مدد ہوگی انہوں نے کہا کہ وقت بورٹ کو خبروں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ایک فری تتفین کا فری رہنا ہی رہنا ہے ہم کو وقت فنڈ دینا ہے بولتے ہیں وقت فنڈ بھی وہ گریب ایٹس پہ نہیں ہم مت دیجئے ہمارے کو وقت بورٹ کو ایسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے وقت بورٹ کو اتنے لینڈ انکروز ہو جارے تو یہ خبروں کے پیسے لے کے وقت بورٹ کیا کریں گا اور آتے ہیں انہیں وقت بورٹ کو کچھ پیسے ہو اور ہم کو چاہیے بھی نہیں ہو واضح رہے کہ چیئرمن وقت بورٹ کی جانب سے مفت تتفین کے اعلان کے بعد بعض مخامات پر قبرستان کمیٹی اور میت کے ورسہ کے درمیان مفت تتفین کو لے کر بہنس و تقرار کے واقعات بھی سابنے آئے تھے اس سلسلے میں برکنو سے بات کرتے ہوئے وقت بورٹ چیئرمن محمد سلیم نے کہا کہ قبر کی کھدائی کے لیے مزدوری اور قبر کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے کڑیوں یہ دونوں اخراجات بیت کے ورسہ کو ادا کرنے ہوں گے اور قبر کے لیے درکار زمین کے لیے جو پیسے ادا کیے جاتے تھے وہ اب نہیں لیے جائیں گے فری تتفین جو ہے زمین کے پیسے جیسا درگاہ والے ہیں یا مزید کمیٹی ہے درگاہ کمیٹی ہے یہ لوگاں جو ہے نا زمین کے اتنے قبر کے پیسے دے بل کے لیتے ہیں نہیں لینا ہے ہاں آپ لیبر کے تو جو کھدانے کے جو مزدور کے پیسے ہیں وہ دے دو آپ وہ دے دو آپ کڑیوں کے اور مزدور کے جو ہے وہ دے دو آپ پر زمین کے پیسے نہیں لینا ہے فری تتفین ہونا ہے اس کے لیے تو مہم ہماری جاری رہیں گی اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتے اور جا بھی اگر ایسا کچھ ہے تو ہم کو آگے کمپلینٹ کریں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ قبرستان کی کمیٹیوں سے قبرستان فنڈ نہیں لیا جائے گا چیئرمنٹ کا کہنا ہے کہ اگر قبرستان کی صفائی کے لیے فنڈ کی ضرورت ہو تو وہ ورک بوٹ سے فنڈ دیتے ہوئے صفائی کروائیں گے اور اگر ورک بوٹ میں فنڈ نہ بھی ہو تو وہ اپنے پیسوں سے بھی اس کارے قائر کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں اگر قبرستان کو صاف صفائی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ورک بوٹ کو آئیے برابر ورک بوٹ سے امداد ملیں گی مدد ملیں گی ورک بوٹ سے صاف صفائی کرانے کے لیے اگر آپ لوگ کو کوئی انکم نہیں ہے وہی خبرہ بیچ کے ہے بھلے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں ورک سے صاف کرانے کے لیے اگر ورک بوٹ میں بھی پیسے ایسی کوئی بات رہیں گی تو ہمارے پرسنل پیسوں سے ہم کام کریں گے قبرستان کا ایسا نہیں ہے کہ ہم اتھی حمد رکھیں ہم گھرس رکھیں بات کریں سوئیں ایک فری تتفین کا فری رہنا ہی رہنا ہے شاک بڑی چیز ہے خوشیاں دور نہیں آلم پناہ کرییشنز خوش رہو آلم پناہ شروانی ہاؤس خوبصورت لباس کی شان امدہ شروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز جی ہاں آلم پناہ سب کی زبان پر ایک ہی نام آلم پناہ آلم پناہ خوب ہے جان بلند ہے میار ریواجی ملبوسات کا فیشن آلم پناہ سے زیادے کوئی نہ جانے ڈیزائنر شروانی سوٹس پٹھانی کرتا پجاما اور کٹس ویر absolutely والد کلاس آلم پناہ بیسائیڈ چوم محلہ پیلیس خلوت سکوائر ہیدر آباد کونٹاکٹ 040 24 50 1565 موسیقی موسیقی